ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی انڈیا ٹیکنولازیم آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو جیو ایف دو سو بیس بی میں کیپ ایٹ پرابلم کو کیسے سالو کریں گے اس کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں ویڈیو کو بلکل بیس کیپ نہ کریں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں جس پہلے سے سات نمبر جیرو نمبر اور نو نمبر کی بٹن بس نہیں کر رہی ہے تو یہ بٹن آپ کیسے بناییں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں باتانے والا ہوں تو چلئے سب سے پہلے ہم اسے کینسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم اسے چیک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الجیرو نمبر نو نمبر اور سات نمبر بٹن بلکل نہیں کر رہی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو ملٹی میٹر لینا ہے ملٹی میٹر کو آپ بزر موڈ پر سیٹ کریں گے کیونکہ اب ہم اس کی کی پیٹ کی ریڈنگ لیں گے کی کس پونٹ پر ریڈنگ آ رہی ہے اور کس پونٹ پر نہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کروپ کو گراؤنڈ پر اور دوسرے کو بٹن کے گراؤنڈ پر رکھیں گے یعنی کی کی پیٹ کے باری پونٹ پر رکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان تین بٹن کے باری پونٹ پر اس کو گراؤنڈ پر رکھ رہے ہیں تو کوئی بھی ریڈنگ نہیں سو کر رہے لیکن جب ہم دوسری بٹن پر رکھتے ہیں تو اس میں ریڈنگ سو کر رہی ہے یعنی کی ہماری یہ کی پیٹ صحیح ہے لیکن جیرو نمبر نو نمبر اور سات نمبر پر نہیں کر رہی ہے لیکن اب ہم بیچ والے پونٹ کو اسے چیک کرتے ہیں تو بیچ والے پونٹ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈنگ سو کر رہا ہے یعنی کہ ہمارا بیچ والا پونٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور بھاری پونٹ خراب ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح سے اس کی ریڈنگ چیک کرنا ہے تو یہاں پر ہم آپ گراؤنڈ سے گراؤنڈ کو چیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم جیرو سے نو نمبر پر رکھتے ہیں تو اس میں ریڈنگ آتی ہے لیکن جب ہم سات سے جیرو پر کراپ کو رکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ریڈنگ سو نہیں کرتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات نمبر سے جب جیرو نمبر گراؤنڈ پر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ریڈنگ سو نہیں کرتی ہے یعنی کہ ہمارے فون میں سات نمبر کی جو بٹن دی گئی ہے وہاں سے جیرو نمبر کی لائننگ ٹریک جو ہے وہ کہیں سے میس ہو گئی ہے اور 7 نمبر سے 0 نمبر پہ آتی ہے اور 0 سے 9 پہ جاتی ہے اور یہاں پر 7 نمبر سے 0 نمبر پہ لائننگ ٹریک مس ہونے کے قرار اس میں 0 نمبر 9 نمبر بٹنぷن ورٹ نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر دوستو ہم 7 نمبر بٹن کے گراؤنٹ سے یعنی باہری والے پونٹ سے 0 نمبر کے گراؤنٹ میں ایک جمپر لگائیں گے تو چلیے جمپر کرنے کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں کس میں بٹن ورٹ کر رہی ہے یا پھر نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمپر کرنے کے بعد اس میں بٹن ورک کرنے لگی ہے تو چلیے اب ہم ایک بار فرنسی سے ملٹی میٹر کی مدد سے اس کی ریڈنگ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات نمبر بٹن کی گراؤنڈ پر رکھتے ہیں اور چیرو نمبر میں تو یہاں پر ریڈنگ آ رہی ہے اور سات نمبر سے نو نمبر کو چیک کرنے پر بھی اس میں ریڈنگ آ رہی ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ اپنے فون میں کیپ ایٹ پرابلم کو آسانی سے سولو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کا ویڈیو آپ سبی کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمیٹ شروع کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں